دوستو اگر آپ بھی میری طرح ائرڈراب کا استعمال فریقونٹلی کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ائرڈراب کو مزید آسانی کے ساتھ کیسے یوز کر سکتے ہیں آئی او ایس کے برعکس میک او ایس پہ جب بھی کوئی فائل آپ ائرڈراب کے ذریعے ریسیو یا ٹرانسفر کرتے ہیں آپ کو ائرڈراب کی ونڈو کو اوپن کرنا پڑتا ہے جس کے لیے موسٹلی ہم پہلے فائنڈر پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد سائیڈ بار میں سے ائرڈراب کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس میں اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا لیکن یہ دو کلکس ہو گئے پہلے ہم فائنڈر پہ گئے اور اس کے بعد ہم نے ائرڈراب کو منتخب کیا میں آپ کو بتاتا ہوں یہی کام ہم ون کلک پہ کیسے کر سکتے ہیں ہم میں سے کچھ یوزرز جو کہ کی بورڈ شارٹ کٹ کے فینز ہیں وہ تو کمانڈ شفٹ آر کو ایک ساتھ پریس کر کے فوراں ہی ائرڈراب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں لیکن وہ یوزر جو کی بورڈ شارٹ کٹ کی بجائے ماؤس کو پریفر کرتے ہیں وہ ون کلک پہ ائرڈراب کی ونڈو تک پہنچنے کے لیے اپنے گو مینیو میں سے گو ٹو فولڈر پہ کلک کر دیں اب یہاں پہ آپ نے ایک پاتھ ٹائپ کرنا ہے سسٹم، لائبریری، کور سرویسز، فائنڈر ڈاٹ ایپ، کانٹنٹس، اپلیکیشنز ڈونٹ وری، آپ اس پاتھ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے کاپی کر کے اپنے گو ٹو فولڈر میں پیسٹ بھی کر سکتے ہیں پاتھ کو ٹائپ یا پیسٹ کرنے کے بعد آپ گو پہ کلک کر دیں اب یہاں پہ آپ کو کچھ دیگر اپلیکیشنز کے ساتھ ساتھ ائرڈراب کی اپلیکیشن بھی نظر آئے گی آپ اس کو ڈریک کر کے اپنے ڈاگ پہ ڈراب کر دیں یا پھر اس پہ رائٹ کلک کر کے میک ایلیس پہ کلک کر دیں یہ ائرڈراب کا ایک شارٹ کٹ آپ کے ڈسٹوپ پہ بنا دے گا اب آپ جب بھی چاہیں ائرڈراب کو اپنے ڈسٹوپ یا ڈاگ سے بہت سانی اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ائرڈراب کی طرح نیٹورک یا آئی کلاود ڈرائیو کے شارٹ کٹ بھی اپنے ڈاگ یا ڈسٹوپ پہ بنا سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا میک کو اس کے کلینا اور اپل سے ریلیٹڈ ہمارے چینل پر کئی ویڈیوز ہیں اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کی پلیلیس کو چیک کر سکتے ہیں اپل سے ریلیٹڈ دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل ایمزیڈ لننگ کو سبسکرائب کر کے سپیشلی بیل آئیکن کو دو بنا ہرگز نہ بھولیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے اور اپنا قیمتی ٹائم دینے کا بے ہاتھ شکریہ موسیقی